آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں تمہارے غرقوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خوشوں کو بھی دیکھ رہا ہوں یہ حضور کی نظر کا کمال ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جستہ دن کے اجالے میں دیکھتے تھے میں نہیں دیکھ سکتا یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے یہ روشنیاں بجھ جائیں تو وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دے سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو لیکن حضور سراپا نور ہیں حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے روشنی میں بھی دیکھتے تھے چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں اس لیے حضور علیہ الصلاة والسلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی تھی کیاکہ کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْزِ وَإِنِّي لَأَنزُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ حَازَ بخاری مسلم باقی قطبی حدیث میں موجود ہے فرمایا کہ تمہارا جو حوزِ قوسر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں ایک دن حضور صلات الاستسقہ پڑھا رہے تھے جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لئے تو اس کو صلات الاستسقہ کہا جاتا ہے ام الممنین سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرے بھی ہے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا تو عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھائے اور پیچھے کھینچ لیا مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں اللہ حکم صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ زہر اور اثر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے کہاں کرتے تھے بخاری میں تمہیں کیسے پتہ کرتے تھے کہاں ہم حضور کی مبارک داڑی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا رکو بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اللہ اکبر تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا فرمایا ہاں جنت میں خجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا لیکن میں نے کہا نہیں چلو پھر قیامت کوئی حصہ ہی ہے اب حضور کھڑے کہاں ہیں مدینہ تل مناورہ میں اور جنت کہاں ہیں سدرہ تل منتحہ سے اوپر سارپٹ بھوڑا دھوڑے اور تیز رفتار بھوڑا تازی گھوڑا پانچ سو سال دھوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے پھر اتنی مٹائی آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان درمیان میں پھر قلائیں بھی پھر وہاں سے سات آسمانوں کے بعد کہیں سدرہ تل منتحہ اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرہ تل منتحہ کے پاس ہے پھر آگے جنت اور جنت کے جو درخت ہیں وہ ستر ہزار سال کی انچائی پر ہیں وہاں لٹکتی ہوئی خجوروں کے خوشے اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتحہ نہیں ہے ضرورت یہاں تک کیتی لہذا یہاں تک پہنچا اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا یہ حدیث پاک میں میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے پانچ فٹ قد ہے تو تین فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا تو ہمارا ہاتھ آٹھ فٹ تک پہنچے گا زمین سے آٹھ فٹ تک چلو کسی کا نو فٹ تک پہنچے گا کچھ چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو دس فٹ تک پہنچ جائے گا البتہ ہماری نظر بہت تیز ہے ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹم ٹم آتے ہوئے ستارے دیکھتی دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتی تیسرے آسمان کے ستارے چاند سر جمع ہی فٹ تک یا دس فٹ تک پہنچتا ہے نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا اس لئے فرما انی ارام ما لا ترون و اسمعو ما لا تسمعون جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اپنے حواس کو نبی کے حواس پر کیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پر کیاس کرنا سوائج حالت کے اور کچھ نہیں ہے چے نسبت خاک را بعالم پاک کہاں ہم کہاں ان کی ذاتیں بابرقات اس لئے فرمایا انی ارام ما لا ترون و اسمعو ما لا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اللہ اکبر ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں چندہ آ جائیں آنکھوں میں پانی اترنے لگے اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدارِ رب کریں اور قرآن کہے ما زاغل بسر و ما آنکھ چندہائی بھی نہیں اور حد عدب سے تجاوز بھی نہیں کیا بائی میں دیکھیں بے حجاب دیکھیں دیکھیں بے حجاب دیکھیں بے حجاب دشتا کو دیا ہے موسیقی